نواز شریف قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی لندن سے پاکستان واپسی پاکستان کا پرائم منسٹر وہ لندن جا رہا ہے جو پاکستان کا سزائی آفتہ مفرور جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا تھا یہ اس کو ملنے جا رہا ہے وہ جو کہ سب سے امپورٹن پوزیشن ہے پاکستان میں آرمی چیف کی اس کے پر فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور پھر آگے بھی مزید کہ الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے شہباز شریف مفرور نواز شریف سے آرمی چیف کی تائیوناتی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لندن میں تماشا ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا چیرمین پی ٹی آئی مرام خان کا لانگ مارچ کے شرقہ سے ویڈیو لنک خطاب کہا میری حکومت میں ان لوگوں نے این آر او لینے کے لیے تین لانگ مارچ کیے پہلے دن کہا تھا کہ ان کو این آر او نہیں دوں گا وزیر آباد باقی کی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکا جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا کیا عمران خان کو پنجاب پولیس پر اعتبار نہیں رہا چیرمین پی ٹی آئی نے خیبر پختون خاص سے پولیس کمانڈوز بنگوا لیے پندرہ سے زائد کمانڈوز نے زمان پاک میں عمران خان کے گھر کی سیکیورٹی سنبھال لی سابق وزیراعظم کے گھر کی دیوار کے ساتھ ریت کے تھیلوں کی دیوار قائم سیمنٹ کے بلوکس رکھ کر حفاظتی دیوار بھی بنا دی گئی زمان پاک میں پولیس کی بھاری نفریتہ یوناک مزید کیمرے بھی ناس وزیر آباد میں عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بنائی گئی جی آئی ٹی میں پھر تبدیلی آر پی اور ڈی جی خان خورم علی ٹیم کے سر برا ہوں گے تاریخ رسم چوہان، احسان اللہ چوہان، ملک تاریخ محبوب اور نصیب اللہ خان بھی جی آئی ٹی میں شامل تحریک انصاف کا لانگ مارچ گجرات کے جی ٹی ایس چوک پر اختتام پذیر شاہ محمود قریشی اور حسین الہی نے مارچ کی قیادت کی چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی لانگ مارچ میں شریک نہ ہو لانگ مارچ آج لالا موسیٰ سے دوبارہ شروع ہوگا احتجاج نہیں اقتدار چھیننے کی کوشش کرا دیا کہا ٹرمپ نے بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد کیپیچل ہلپر ایسے ہی چڑھائی کی تھی پی ٹی آئی نے میجور اٹائٹ خورم حمید کی بنیادی رکنیت ختم کر دی زلائی صدر میاوالی سلیم گل خان نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق خورم حمید رکڑی کی بنیادی رکنیت پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر ختم کی گئی انہوں نے پارٹی اجازت کے بغیر میڈیا پر پی ٹی آئی کے موقف کے خلاف بات کی گدشتہ روز میجور ریٹائرڈ خورم حمید رکڑی نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے امران خان کی کہنے پر میجور چنرل فیصل نصیر سے تین ملاقاتیں وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کہتے ہیں فلوپ لونگ مارچ سے نکلنے کے لیے امران خان نے حملے کا ڈراما رچایا جس ریسکیو ورکر نے امران خان کو فرسٹ ایڈ دی اسے موطل کیا جا رہا ہے قوم کی امرانی فتنے سے جان چھوٹنے والی ہے امران خان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا عوام نے اس سے مسترد کر دیا لوہر ہائی کوٹ نے اتجاج کے باعث راستوں کو بند کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا راولپنڈی میں پی ٹی آئی اتجاج سے راستوں اور تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف درخواست کی سمات راولپنڈی بنچ کی جسٹس مرزا وقاس رعوف نے ریمارکس دیئے کہ انتظامیہ دفاتر میں بیٹھی رہی اور عوام سڑکوں پر خوار ہوتے رہے عدالت کا ذمہ داران کے خلاف کاروائی اور مکمل ریپورٹ سولہ نیویمبر تک جمع کرانے کا حکم ادھر لاہور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کا لانگ مانچ فوری طور پر روکنے کی استعداد مسترد کر دی توشہ خانہ کیس میں لاہور ہائی کوٹ نے لارجر بنچ بنانے کی سفارش کر دی عمران خان کی ناہلی کے خلاف کیس کی سمات کے دوران عدالت نے قرار دیا کہ درخواست میں اہم اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی تشریح کے لیے لارجر بنچ بنایا جائے وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر احتراز کیا عدالت کی الیکشن کمیشن اور وفاقی وزارت قانون کو جواب داخل کرانے کی ہدایت شہباز شریف کی حکمیں امتناہ کی درخواست خارج کر دی ریپورٹ کے مطابق شہباز شریف کی وقلہ نے عدالت سے مزید وقت مانگا تھا عدالت نے مزید وقت دینے سے انکار کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب کہتی ہیں کہ ڈیلی میل نے ڈیڑھ سال ہیلے بہانوں سے حد تک عزت کے کیس کو تاخیر کا شکار کیا ہم اپنا مواقف بیان کرنے کی حد تک مقدمہ جیت چکے ہیں ڈیلی میل تاہال اپنے الزامات ثابت نہ کر سکا اسے اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی آصف زرداری سے بلاول ہاؤس سے ملاقات گورنر سندھ نے بیپس پارٹی کے شریف چیئرمین کی خیریت دریافت کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سوپے کو ترپیش مسائل پر تبادلہ خیال سابق صدر آصف زرداری کا گورنر ہاؤس کے لیے نئے خواہشات کا اظہار سینیٹر آزم سواتی پر تشتد کے خلاف سینیٹرز کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی ڈیپٹی چیئرمن سینیٹ مرزا آفریری سمیت دیگر سینیٹرز ریلی میں شریک ہوئے شرکہ کی آزم سواتی پر تشتد کے خلاف نارے بازی سینیٹر شہزاد وسین کہتے ہیں کہ آزم سواتی کے گھر میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ان کو کسٹوڈین ٹورچر کا نشانہ بنایا گیا سپریم کورٹ کے باہر اپنا مقدمہ لے کر کھڑے کے الیکٹرک سارفین کے لیے خوش خبری نیپرا نے بجلی پانچ رپے تیرہ پیسے فی یونٹ سستی کر دی نوٹفکیشن کے مطاوق بجلی ماہانہ فیول پرائس ایڈجیسمنٹ کی مد میں سستی کی گئی اطلاق صرف نومیمبر کے لیے ہوگا زرائی سارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر اطلاق نہیں ہوگا ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں سفر آشاریہ سات چار فیصد اضافہ مہنگائی کی شرح دونوں آشاریہ چوبیس فیصد ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران بائیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا چودہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی انٹر بینک میں ڈالر بائیس پیسے مہگا دو سو اکیس روپے چونسٹھ پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستائیس روپے پیچھتر پیسے میں فروغ ملک میں سونا دو ہزار دو سو پچاس روپے مہنگا ہو گیا ایک دولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ پچھپن ہزار چار سو روپے ہو گئی موطل سی سی پیو لاہور کو کام کرنے سے رکا جائے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے احکامات کی دھجیاں اڑانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست سماک کے لیے منظور وفاق نے سی سی پیو کو پانچ خط لکھے پھر انہیں موطل کیا عہدے سے ہٹائے جانے کے باوجود غلام احمود ڈوگر دفتر آ رہے ہیں درخواست گزار کا موقف